اسلام نے سونا مردوں کے لیے حرام عردوں کے لیے جائز قرار دیا ہے اللہ کے نبی نے دیکھا ایک نوجوان سونے کی انگوٹھی پہن رکھا ہے اللہ کے نبی گئے فنزاہو فترہہو ہاتھوں سے اس کے سونے کی انگوٹھی نکالا اور نکال کر کے اللہ کے نبی نے فیک دیا اور کیا کہا کہا تم جہنم کا ٹکڑا لے کر کے اپنے ہاتھوں میں ڈال لہے ہو اللہ اکبر اتنی سخت دمکی دی اب اللہ کے نبی چلے گئے اور جانے کے بعد کسی نے کہا کیا کہا خود خاتمہ کا انتفہ بھی ارے بھائی سونے کی انگوٹھی ہے اتنی قیمتی چیز ہے اللہ کے نبی نے فیکا ہے اپنی بیوی کو اٹھا کے دے دو اپنے بچوں کو اٹھا کے دے دو اپنے لڑکیوں کو اپنی عورتوں کو اٹھا کر کے دے دو تمہارے گھر پہ جو تمہاری ماں بہن ہے وہ تو استعمال کر سکتی ہے کیا کہا اللہ اکبر صحابی کا جذبہ دے گئے اے میرے دوست اے میرے ساتھی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انگوٹھی پہ ناراضگی کا اظہار کر دیا نبی اگر دیتے تو کہتے یہ اپنی بہن کو پہنا دینا اپنی بیٹی کو پہنا دینا اپنی بیوی کو پہنا دینا لیکن میرے نبی ناراض ہو کے اس کو پھیک دیئے ہیں ابھی سونے کے انگوٹھی کی کوئی قیمت نہیں میرے نزدیک میں اس کو نہیں لے سکتا ہوں اللہ کی قسم ہرگز نہیں لے سکتا ہوں آدمی مال کے چکر میں کتنے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے مال کے چکر میں کتنے کتنے کونے وہ جا رہا ہے مال کے چکر میں کتنے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی دھجیاں اڑا رہا ہے ذرا اُس صحابی کا جذبہ دیکھئے جس کے ہاں سونے کی کوئی حیثیت نہیں نبی کے سامنے یہ جذبہ یہ اتباہ تھا اس لیے تو صحابہ کو جنت بشارت ملی تھی دنیا میں